موسیقی خصوصی طور پر ہم ہندوستانیوں کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ میں بل لائے وہ بل یہ ہو کہ جہاں کہیں ہندوستان میں مسلمان اور رسول کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو بے عدبی ہو میسنجر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں پر بھی اگر گستاخی ہو تو حکومت ایک بل یہ لائے کہ اس کی سزا سزا موت ہو اسے فانسی دی جائے ہر بل کو پاس کیا جاتا ہے مسلمانوں کا مطالبہ ہے اس بل کو بھی پاس کرے اور ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گا کہ وسیم رزوی جس نے مسلمانوں کو اور رسول کریم کو تکلیف پہنچائی یہ بے بنیاد ہے کوئی بات درست نہیں ہے اگر ہے تو آپ علماء سے رجوع ہو اور غور کریں کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ چودہ سو سال میں کس نے ایسی گستاخی نہیں کی جس نے آج چودہ سو سال کے بعد یہ گستاخی کی میں تمام میڈیا کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس بات کو عام کریں اور بتائیں کہ یہ گستاخی بے بنیاد ہے بدماشی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دیں ہندو مسلم فساد کریں اور اس نے سہارا بھی لیا ایسے لیڈروں کا جو نہ ہندووں کے ہیں نہ مسلمانوں کے ہیں تو غور کریں اور مسلمانوں کو ایک رہنا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے رسول کریم کی تعریف ہوں ان کے رسول کی گستاخی نہ ہو ہمارا مطالبہ پوری حکومت سے ہے ہندوستان کی بھی حکومت اور تلنگانہ حکومت بھی اس کی رہنمائی کریں اور اس ملعون کو اختدار تک کہنچائے کیفر کردار تک کہنچائے اور اس کو سزا موت دے تاکہ دوسروں تک یہ پیغام جائے کہ کہیں پر بھی کسی بھی مذہب کے کسی بھی مذہب ریلیجن کے لیڈر کو گالی دینا یہاں پر ہمارے پاس یہ قانون ہے اگر یہ قانون بنایا گیا تو پوری دنیا کو پیغام جائے گا کہ ہندوستان نے ایک انصاف کا کام کیا ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ یہ انصاف والا کام کرے اگر آپ کا مطالبہ یہ جو پروٹیس آج کرے ہیں اگر ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا جائے اور وہ بندہ ایسے ہی کام کرتا رہا وہ جانور نمہ انسان وسیم رزوی جو مسلسل مسلسل ایک نہیں دو مرتبہ نہیں کئی مہینوں سے یہ کام کر رہا ہے اور اس نے کتاب بھی شائع کی اور اس کی رسم اجرہ اس کو لانچ بھی کیا اور اس میں بھی گستاخیاں کی جس کے بارے میں کمیشنر آف پولیس ہیدرباد ان کے پاس ایک مطالبہ کیس بک کیا گیا لیکن کوئی گورنمن نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمیں یہ قرآن و قرآن آگے بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے اور امن برقرار اسی وقت ہوگا جب ہمارے سب انصاف ہیں اس سے پہلے بھی انہیں خوران کے اندر خوران مجید کے اندر جو اس وقت آیتوں کو جو سو منصوب کرو بلکہ جو سو ایک ٹیڑک چلایا تھا اگر اسی وقت اس کے خلاف اگر ایکشن لے لیتے اور حکومت اسی وقت اس کو اگر سزا سنا دیتی تو اس کو ملون کی اس جنگلی جنور کی یہ حمد نہیں ہوتی تھی ہمارا مطالبہ ہے حکومت ہند سے حکومت تیلنگانہ سے موسیقی